بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ سیری کا ٹائم ہے ابھی تو یہاں پہ جو ہے میں نے خجلہ بنایا ہے چائے بن گئی ہے اور پراتھے بھی ریڈی ہیں ابھی تو سیری میں جو ہے ہم لوگ میں تو دہی کھاتی ہوں میں روپے سے پراتھا نہیں کھاتی ہوں روٹی کے ساتھ دہی کھا لیتی ہوں اور یہاں پہ سارن ہے چکن آلو تو باقی جو ہے وہ سارن کھا لیتے ہیں اور میں اپنے لیے جیسے کہ سب پیتے ہیں لیکن میں جو اپنے لیے پسند کرتی ہوں تو وہ یہ ہے ملک شیک یہ کیلے جو ہے میں رات ہوئی ان کو ایک دو دن پہلے سے ہی فریز کر لیتی ہوں اس طرح سے تو آسانی ہو جاتی ہے صبح سیری کے ٹائم پہ تو میں ابھی پانچ شیک کیلے ڈال دوں گی اور ساتھ میں چیکو اس طرح سے چار پانچ شیکو ڈال دوں گی اور اس طرح سے چار پانچ خجورے ڈال دوں گی چینی میں نہیں اٹھ کرتی ہوں اور ساتھ میں یہ ملک پیک جو ہے وہ تقریباً دو تین گلاس میں ڈال دوں گی دودھ کے اور پھر اینڈ میں برف ڈال دیتی ہوں تو بہت مزی کا ملک شیک بنتا ہے چینی نہیں ڈال دی ہوں کیونکہ اور ریڈی جو ہے کیلہ بھی میٹھا ہوتا ہے ساتھ میں چیکو بھی میٹھے ہوتے ہیں اور کجور بھی ہوتی ہے تو میں چینی برکو بھی نہیں ڈالتی ہوں اسی جو ہوتا ہے کہ پورا دن جو ہے وہ کافی اچھا گزر جاتا ہے لسی تو خیر ہم لوگ پیتے ہیں ویسے لسی بھی پیتے ہیں لیکن شام کے ٹائم پر جو ہے اثر کے ٹائم پر مجھے گھبرات سو ہوتی تھی تو اس وجہ سے میں نے یہ شروع کیا تو کافی بہتر لگائے مجھے تو یہ دن کا ٹائم ہے ابھی جو ڈھائی وجہ کا ٹائم ہے کیمہ میں نے بنایا تھا تو بچوں کو کیمہ پسام نہیں ہے کھانے میں تو میں نے کہا چلو میں اسی سالن سے جو ہے کیمہ پراتھا بنا دیتی ہوں ان کو تو بہت شوک سے بچوں نے کھا جا ہے بچوں کو پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ یہ وہی سالن ہے ایک کپ میدہ لیا ہے میں نے یہاں پہ اور یہ ہاف چمل جو ہے میں نے ڈالی ہے نمک یہاں پہ میں تیل ڈال دوں گی کی ڈال دیں تیل ڈال دیں بٹر ڈال دیں یہ میں نے بٹر ڈالا ہے تو اسی طرح سے دو تین پراتھے میں نے ان کے لیے کیمہ پراتھے بنا لیے تو پھر اس کی جو ہے باقاہ دینوں نے میری بیٹی کو بولا ہے کہ بہت اچھا پراتھا بنایا تھا ہمی نے تو پھر میں نے شام کو جو ہے افتاری کے ٹائم پی بھی میں نے تین چار پراتھے جو ہے کیمہ پراتھے بنا لیے تھے ویسے شام افتاری کے ٹائم پر کھانا تو ان لوگ نہیں کھاتے ہیں بس پیکوڑے ہو گئے کوئی اور جو ہے سائٹ ڈش ہو جاتی ہے بیچ میں تو پیکوڑے تو ہمارے ہوتی ہوتے ہیں اس طرح سے جیسے بھی یہ سائٹ ڈش بنایا ہے تو یہ جاتی ہے یہ کھا لیتے ہیں کھانا نہیں کھاتے ہیں تو یہاں پہ چکن دیکھا کرپس جو ہے میں نے بنایا تھے بہت ہی مزی کے بنے ہیں تو یہاں پہ میدہ میں نے لیا ہے ایک کپ اور ابھی میں نے نمک لیا ہے آدھی چمنچ یہ میں نے بٹر ملک کیا ہے تو یہ بٹر میں ڈال رہی ہے اس میں دو چمنچ اور یہ ایک انڈر ڈال رہی ہے اس میں اور اس میں ہاف کپ جو ہے وہ دوچ جائے گا اور ہاف کپ پانی جائے گا اس میں برینڈ ہو چکا ہے بلکل اسی طرح ہونا چاہیے اگر آپ کو تھک لگے تو تھوڑا سا اور جو ہے اس میں پانی اٹھ کر دیجئے گا یہاں پہ میں نے چکن لیا ہے اور چکن میں جائے گا آدھی چمنچ میں نے اس میں ڈالا ہے نمک اور ایسے ہی آدھی چمنچ میں نے ڈالی ہے اس میں لال مرچ پاورڈر ڈالا ہے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالیں اگر زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو زیادہ کر لیجئے گا یہاں پہ گرب مسالہ میں نے اٹھ کیا ہے اور یہ درک لسم کا پیسٹ ڈال رہی ہوں ایک چمنچ یہاں پہ ابھی دی میں اٹھ کروں گی ایک چمنچ دی ڈالی ہے اور یہاں پہ اگر آپ لیمون ڈالیں تو لیمون ڈال سکتے ہیں میں یہاں پہ سرکہ ڈال رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے کور کر کے اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے سیٹ ہو چکا ہے ابھی اس میں جو ہے میں نے کڑائی رکھی ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے اس کو یہ ہلکی آن پہ جو ہے پکے گا جب تک یہاں پہ جو ہے میں کرپس بنا لیتی ہوں ایک پہن لیا اس میں تھوڑا سا اوائل میں نے اس طرح سے لگا دیا ہے اور ابھی اس طرح ایک چمچ جو ہے بھر کے اس کو اس طرح سے پھیلا دیں گے یہاں پہ چکن فرائی چکن دیکھا فرائی ہو چکا ہے اور اب اس میں ڈال دوں گی ایک شملہ مرچ ہے اور پیاز بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو بھی دوبارہ سے کور کر دیں گے اور ہلکی آنچ پہ اس کو بنائیں گے یہ تیار ہو چکا ہے اس پہ بھی چیز ایٹ کر دیں گے ٹھنڈا کر کے اس میں چیز ڈالیں گے اور کرپس جہاں پہ تیار ہو چکے تھے اور یہ اس طرح سے یوں ڈال کے فولڈ کرنا ہے اور یہاں پہ میدہ میں نے ایک چمچ میدہ لیا ہے اس میں پانی ڈالا ہے اور اس کا یوں میں نے پیس تیار کر لیا ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں گے ایک پین لیں گے اس میں ہلکا سا آئل لگائیں گے اور اس طرح سے اس کو پکا لیں گے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تاکہ اندر سے چیز ملٹ ہو جائے اس طرح سے سائٹ پلٹ دیں گے یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا گھر میں ضرور پرائک کریں تو یہ بھی میں آپ کو کٹ کے بتاتی ہوں گرم بھی ہے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا لپ بہت اچھی ہے اس طرح سے کھر میں ضرور ٹرائے کریں اور یہاں پہ چکن بانس بھی میں نے تیار کیا تھے افتاری میں تو یہ بھی ریسی بھی دے چکی ہوں میں ان کی تو یہ ہے ہمارا افتار ڈینر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریز کریں اور بے لائکن لازمی پریس کریں انشاءاللہ نیکس پیوٹیو میں ملیں گے اپنا بہت خیال رکھنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی